سماعت تھی اور اگزیمنیشن ان چیف کے لیے کیس فکس تھا خان صاحب کی طرف سے اور شاہ صاحب کی طرف سے ان کے ڈیفنس کاؤنسل موجود نہیں تھے اور پروکسی کاؤنسل کمر راجہ صاحب یہاں موجود ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو عدالت کو درخواست دی کہ دونوں کاؤنسل موجود ہیں ان کی عدم موجودگی میں کوئی شادت ریکارڈ نہ کی جائے مگر اس استعداد کے باوجود کے اپلیکیشن بھی ان رائٹنگ کوٹ کو دے دے گئی پھر بھی آج گواہوں کو کلم بند کیا گیا ہے جو کہ اتراز بعد میں اٹھائے جائے گا کہ دوبارہ سے ایک اللیگیلیٹی کمٹ کی گئی ہے اور جس کے تناظر میں لگتا ہے کہ دوبارہ سے شاید دیر ٹرائل کا آرڈر ہو جہاں تک واقعی معاملات کا سوال ہے ایک شاہ صاحب نے پیغام دیا شاہ صاحب ہماری پارٹی کے وائس چیئرمن ہے انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں جعوید حاشمی صاحب کا جو بیان آیا جو کہ جعوید حاشمی صاحب صاحب کا نون لیگ کے صدر بھی رہے ہیں پاکستان کے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ ہی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ تحریک چلائیں گے تو یہ ایک بہت خوشائند بات ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے اس بات کا بھرپور ویلکم کیا ہے سیکنڈلی خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹکٹ کے مرائل ہیں وہ تیہ ہو چکے ہیں اب تمام کینڈیڈیٹس اتوار کو ہر صورت باہر نکل آئیں گے اگر کوئی کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کا اپنے حلقے میں اتوار کو نہیں نکلتا کیمپین میں پارٹی سپیٹ نہیں کرتا اس کا ٹکٹ بدل دیا جائے گا اس کے علاوہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام چاروں ہائی کورٹس کو اپروچ کیا جائے اسی وقت فنڈمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو کینڈیڈیٹس کو کیمپین نہیں کی جاری ریلیز لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ایک خوف کا فضاء بنایا ہوئے دیسپائٹ دی فیکٹ کہ اس ملک میں جنرل الیکشن ہونے جارے ہیں تو اس کے لیے بھی اپروچ کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اپنے پارٹی قیادت کو ہدایت دی ہے کہ دوبارہ سے جس طرح سے نعرہ دیا گیا ہے کہ غلامی نامنظور یہ آپ کی کیمپین کا نعرہ ہے اس کو رین فورس کیا جائے اور جو ملک میں رول آف لاو کا فکڈان ہے اس کو بھرپور ہائلائٹ کیا جائے کیونکہ دیکھیں بغیر رول آف لاو کے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسی طرح سے ڈیویجن رہے گی کہ جو طاقتور طبقے ہیں ان کے لیے اس ملک میں کبھی قانون نہیں رہے گا اسی طرح سے انعرو دیے جائیں گے لوگوں کو جرم کرتے رہیں گے اور وہ چھٹتے رہیں گے اور جو غریب طبقہ ہے وہ اسی طرح سے پستہ رہے گا اگر پاکستان کو حقیقی امانوں میں آزاد کرنا ہے تو اس ملک میں سب سے پہلے رول آف لاو قائم کرنا پڑے گا اور تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جو کہ رول آف لاو قائم کر سکتی ہے وہ کیوں قائم کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے اس طرح کے کوئی ویسٹڈ انٹرس نہیں ہے نہ تو خان صاحب نے کوئی لندن کی پروپٹیز بچانی ہے نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے نہ ہی کوئی فائننشل کرپشن چھپانی ہے کہ جس کے لیے کوئی لین دین کرنا پڑے تو اس لیے اس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید آٹھ پروری کے الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس چیز کو تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ریزسٹ کرے گی اور عوام بھی ریزسٹ کرے گی سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹ آلریڈی ان پلیس ہے پہلے بھی دو پروونچل گورنمنٹ غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہیں ان کی آئینی مدت ختم ہو چکی تھی انٹیرم گورنمنٹ پرولانگ کر گئی اب آٹھ فروری کا الیکشن ہر صورت آٹھ فروری کو ہی ہونا چاہیے اور قواعد و زوابط کے مطابق ہونا چاہیے اور طریق انصاف اس میں بھرپور پانٹیسپیٹ کرے گی شکریہ